بات اللہ برکاتہو ایک ادنا طالبین علماء اہل حدیث کا بات اچھی ہے اس کو کیے بغیر میں رہنی سکتا کیونکہ ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال پر معمود تھے تو چوری ہو جاتی روزانہ تو ایک دن پکڑا گیا شخص جو وہ شیطان تھا انسان کی شکل میں پیس بٹا کر وہ چوری کر جاتا وہ پکڑا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور ایک شرط ہے کہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں جو کہ دعا وہ شیطان کو جلا کے راک کر دیتی ہے اور چوری سے حفاظت رہے گی اور میں ہوں بھی شیطان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو پھر سچی بات کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ مجھے یہ دعا آیت القرصی جو ہے پڑھ کر جب مسلمان کھونک مارتے ہیں تو ہماری جرعتی نہیں کہ ہمارا بڑے سے بڑا ابلیس بھی اندر داخل ہو سکے مجھے چھوڑ دیں تو آپ اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھ لیجئے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب کارگزاری سنائی تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا تو شیطان بات اچھی کر گیا اور ہم یہاں بخل جب کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کسی انسان کی بھی بات نہیں لیتے ہمیں ایسا بخل اچھا نہیں لگتا بریلوی علماء کے مایاناغ عالم دین حضرت اللہ معمولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ میں نے ان کا بیان سنا کہا کہ کچھ لوگ آئے جو وہابی تھے جو بندی تھے میرے پاس آئے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کا علم قلی تھا یا جزوی تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ عز و جل کے مقابلہ میں اگر کہیں تو آقا کریم علیہ السلام کا علم جزوی تھا اور اگر پوری امت یا پورے طبق دنیا کے جہان کے ساتھ اگر موادنہ کرنا چاہیں تو آقا کریم علیہ السلام کا علم قلی تھا اللہ پاک بڑے علماء کو جو وفاد پا چکے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو زندہ ہیں حیات ہیں اللہ پاک ان کا سائے اہم پر قائم و دائم فرمائے میں التماز کروں گا موڈبانہ مزارش کروں گا بریلمی عوام الناس سے آپ اپنے بڑے علماء کے ساتھ اٹیج رہیں آپ کو بہت نفع ہوگا اللہ پاک ہمیں علماء کے ساتھ و بسہ رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ